اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiva Salman and Skin Solutions کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن اور اپنے بالوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے جی ہاں کیسے ہیں آپ سب لوگ بتائیں اور کیسی چل رہی ہیں آپ لوگوں کی یہ گھرمیاں اور یہ گھرمیاں کیا یہ تو ساتھ میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بارش اور گرمی مل کے ہر چیز چپ چپ کر دیتی ہے اور بس پھر آپ کو ہر چیز میں جو ہے وہ ایک پرابلم ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے آپ لوگ بھی بتائیں آج کل آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی سکن کے روٹین میں کیا کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں یا اپنی ہیر کے روٹین میں آپ لوگوں نے کیا نئی چیز ایک کی ہے اس ویدر کے حساب سے اور سکن اور بال کیسے رہ رہے ہیں اور بھی کوئی چیز جیسے آپ لوگوں کے خیال میں یا جو آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑھ رہے ہیں اپنے سکن کے ایشوز میں دیو تو ویدر وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سکن کی ہائیڈریشن یعنی کہ سکن میں پانی کا پورا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ سکن اتنی فریش اتنی ہیلدی جو ہے وہ رہتی نہیں ہے ایسے لگتا جیسے مچھائی بھی ہے اس کا کلر بھی اتنا اچھا نہیں لگتا تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کی سکن ہے اس میں پانی یعنی کہ اس کی ہائیڈریشن بہتر رہے تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ آپ کو ہیلدی گلوئی تروتازہ اور فریش لگی جی ہاں تو آج ہم اسی چیز پر بات کریں گے جب گرنیوں کا موسم آتا ہے اور ساتھ میں یہ چپچک والا برسات کا موسم ہوتا ہے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ نے کتنا مویسٹرائز کرنا ہے کس چیز سے مویسٹرائز کرنا ہے کیونکہ پہلے ہی موسم میں ہوا میں اتنی چپچپاہٹ ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ وائٹ ہیڈز یا بلاک ہیڈز کا ایشو رہنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی تھوڑا سکن جو ہے وہ زیادہ سیکریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ آپ نے اپنی سکن کو مویسٹرائز کس چیز سے کرنا ہے جو کہ آئل بیسٹ نہ ہو اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو کہ آپ کی سکن کو چپچپاہٹ دے لیکن آپ کی سکن کی ہائیڈریشن یعنی کہ اس میں پانی کی مقدار بھی اچھی رہے اس کے لئے میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گی ٹپس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو بھی چیز جو بھی موینسٹرائزر آپ چوز کریں اس میں اس ویدر میں گرمیوں کے موسم میں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ وارٹر بیسٹ ہو یعنی کہ وہ آئل بیسٹ نہ ہو اور پانی اس کی جو بیس ہے وہ وارٹر بیسٹ ہو جب آپ وارٹر بیسٹ چیزیں لگاتے ہیں تو اس سے پورز کا کلوک ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پورز جو ہے وہ کلوک نہیں ہوتے آپ مویسٹرائزر لگا لیں گے تو آپ کی سکن آپ کو فریش لگے گی اور ڈرائی بھی نہیں ہوگی لیکن آئل ہی نہیں ہوگی ہم نے آئل بیسٹ مویسٹرائزرز یوز نہیں کرنے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو سرم فارم میں مویسٹرائزرز دیتے ہیں اس لئے کہ جنگ کی سکن بہت زیادہ جو ہے وہ آئلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ آئل بن رہا ہوتا ہے تو ان کے لئے اچھا رہتا ہے کہ ہم بہت دی لائٹ ویٹ مویسٹرائزر دیں جتنا لائٹ ویٹ مویسٹرائزر ہوگا اتنا آپ کی سکن جو ہے اس کے پر پورز کلوگ نہیں ہوں گے آپ کی سکن کے اوپر کوئی اور ایشو نہیں آئے گا اور وہ بہت اچھا رہتا ہے تو پھر ہم سرم فارم میں بھی دے دیتے ہیں مویسٹرائزرز اس کے علاوہ فلوئیڈ کی فارم میں بھی دیتے ہیں پھر لوشن کی فارم میں بھی دیتے ہیں اور کریمز کی فارم میں بھی دیتے ہیں لیکن جس بھی فارم میں دیں گے یا آپ یوز کریں گے جو ضروری چیز ہے جو کہ آپ نے چیک کرنی ہے یا آپ کو بتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ وارٹر ویسٹ ہو آئل ویسٹ نہ ہو اور میں بار بار کہتی ہوں کہ سکن کی کلنزنگ کرنا بہت ضروری ہے جب آپ سکن کی کلنزنگ کریں گے تو اس سے بھی پورس کلوگ نہیں ہوتے لیکن جو آپ کا چوئیس آف مویسٹرائزر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ آپ ہرش قسم کے سوپس جو ہیں وہ اگر نہ یوز کریں تو بہت اچھا رہتا ہے ہارش سوپس اس طرح کی ہوتے ہیں جن کا پی ایچ بیلنس نہیں ہوتا اگر پی ایچ بیلنس ہوگا تو اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائی بھی نہیں ہوگی اویلی بھی نہیں رہے گی اور آپ کو زیادہ کوئی ایشو ہونی سکے گا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ویسے تو میں مویسٹرائزرز جو ہے وہ دکھاتی بھی جاؤں گی لیکن پانی پینا بھی بہت ضروری ہے یہ میں ڈرینکس کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے کولا ڈرینکس فیزی ڈرینکس یا پھر جو ہے وہ جو سز لینے ہیں میں پانی کی بات کر رہی ہوں پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر اگر اچھی اماؤن میں رہے گا اگر آپ اچھی اماؤن میں پانی کو کنسیوم کریں گے تو بھی آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوگی لنبے لنبے ٹائم کے لیے شاور لینا کیونکہ گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں شاور لے رہے ہیں اس میں زیادہ دیر تک کھڑے ہیں اور انجوئے کر رہے ہیں اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت ٹھنڈے پانی سے فیس واش کرتے ہیں اور بار بار واش کرتے ہیں ان سب چیزوں سے ہماری سکن جو ہے اس کا اپنا مویسٹر جو ہوتا ہے وہ لوز ہوتا جاتا ہے اور وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی ڈرائی ہوگی ویڈرڈ ہوگی آپ کو بلکل بے رنگ سی لگے گی اور آپ کو اچھی نہیں لگے گی مرچھائی بھی لگے گی فریش بلکل نہیں لگے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کو اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے نارمل روٹین کے اندر اس کو انکورپوریٹ کریں اس کو اپنی نارمل روٹین میں لکھے آئیں اور اس سے آپ کو سکن کا خیال رکھنا آسان ہو جائے گا اور پہلے سے بہتر بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹاول یوز کرتے ہیں اپنی سکن پہ زور زور سے تو وہ تو آپ نے بلکل نہیں کرنا بلکل اس کو ڈاپ ڈرائی کرے ایسے رگڑ کے اس کے اوپر سے جو ہے وہ فیس کی سکن کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل جو ہے وہ ڈاپ ڈرائی کرے اس سے سکن جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے وزو کیا ہے میں نے نہائے ہیں ہم یا ہم نے پانی سے فیس واش کیا ہے یا جو بھی ہے تو اب فیس واش کر لی ہے تو گیلا گیلا بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا سودھنگ سا فیل ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو ڈرائی نہیں کرتے جب آپ اس کو ڈرائی نہیں کریں گے تو جو پانی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز کوئی فیلم کوئی کوٹنگ آپ نے دی نہیں ہے سکن کے اوپر تو پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ سارے کا سارا مویسٹر لے جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ تی سکن بہت مجھائی بھی بہت دل لگتی ہے پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری سکن کیونکہ تھوڑی درائی سائد پہ رہتی ہے یا مجھے کچی نہیں لگتی ہے تو میں تو صرف پانی سے واش کرتی ہوں تو اس میں ایشو کیا آئے گا کہ اس میں آپ کے پاس کوئی فیلم کوئی کوٹنگ نہیں ہے سکن کا مویسٹر یا ہائیڈریشن بچانے کے لیے اور جب آپ خالی پانی سے واش کریں گے تو پانی اپنے ساتھ ایوپریٹ کر لے گا بہت سارا مویسٹر بہت ساری ہائیڈریشن آپ کی سکن کی جس کی وجہ سے آپ کی سکن آپ کو دل لگ سکتی ہے اور پہلے سے ویدر لگ سکتی آپ کو لگے گا کہ یہ بہت زیادہ یہ تو تھے تھوڑے سے ٹپس این ٹرکس تو آپ نے زیادہ کھڑے پانی سے فیس پواشنی کرنے بہت زیادہ دفعہ پانی سے واش کرنے کے بعد اپنے موہ کو دھونے کے بعد آپ نے داب درائے ضرور کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ نہیں کرنے کہ وہ ایر درائے ہو جائے گے گیلا گیلا ہے اور ہوتی پانی سے پانی سے درائے ہو جائے گا مہے اچھا لگ رہا ہو نہیں کرنے توگل سے اپنے فیس کو بہت زور سے یا رگڑ کے ساپنی کرنے بہت جنکلی آپ اسے سے دیکھ درائے کر لے کے اس کے علاوہ آپ جو بھی مویسٹرائزر جو ہے وہ چوز کریں گے وہ واتر بیسٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی سکن جو ہے آپ کی سکن کے پورز ہیں وہ کلوک نہ ہو سکے ٹھیکے جی یہ تو ہوگی کچھ ٹپس این ٹرکس اب میں آپ کو کچھ پرودکس دکھاؤں گی پرودکس میں اسی لیے دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اس قسم کی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں دکھانے لگی ہوں ان لوگوں کے لیے مویسٹرائزر چنکی سکن اویلی ہے یا بہت زیادہ اویلی ہے یا ایکنی پرون ہوتی ہے یا ان کو وائٹ ہیٹس بلیک ہیٹس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ والا مویسٹرائزر جو ہے یہ پرین فارم میں ہے لیکن یہ انٹی اکنی مویسٹرائزر ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی سکن کو ڈرائی بھی نہیں کرے گا مویسٹر بھی دے گا ہائیڈریٹ رکھے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورس کو گلاوگ نہیں ہونے دے گا اور وائٹ ہیٹس بلیک ہیٹس نہیں بننے دے گا آپ اس کی پکچر بھی لے سکتے ہیں نہیں تو بعد میں بھی سکرین شوٹ ویڈیو سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک اور مویسٹرائزر یہ جو ہے یہ وارٹر بیسٹ ہائیلورونک آسٹڈ کی ٹریم ہے اور کیا زبردست چیز ہے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی سکن جو ہے اس کو ہائیڈریشن ملے گی وہ پلنپ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اچھی چیز ہوگی کہ آپ کی سکن کے پورس کلوک نہیں ہوں گے بلکل لائٹ ویٹ ہے وارٹر بیسٹ ہے تو کسی بھی سکن ٹائپ والے ایبن اولی سکن والے جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے اور بلکل بھی پور گاغنج نہیں ہوتا وائیڈ بلائیڈ بلائیڈ لائپر پمپلز نہیں بنتے اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں لوشن اب یہ یہ لوشن جو ہے یہ آپ فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں سرامائیڈ کے ساتھ اور اس کے علاوہ اپنی بوڈی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی پور پور گیچ نہیں کرتا اور آپ کی سکن کو جو ہے وہ ہیل دی رکھتا ہے اس کی ہائیڈریشن پوری رکھتا ہے اور وائیڈ بلائک ہیڈ بھی نہیں ہونے دیتا اور آسان سی بات ہے کہ آپ اس کو بوڈی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہوگیا جی اس کے بات میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور لوشن دیکھیں یہ بہت اچھا لوشن ہے یہ لوشن بھی water بیسٹ ہے پور کو کلوک نہیں کرتا اور کریم یہ بھی جو ہے یہ water بیسٹ ہے بلکل بھی oily نہیں ہے یا oil بیسٹ نہیں ہے ہیوی بیٹ بھی نہیں ہے آپ اس کو گرمیوں میں ہر سکیم ٹائٹ پالے جو آرام سے لگا سکتے ہیں بلکل بھی پورز کو کلوک نہیں کرتی ہے اور اس کے علاوہ وائیت بلک ہیت جو ہے یہ آپ کی سکن کے بیریئر کو اچھا کرتی ہے بیریئر کو سٹرونگ کرتی ہے بہت سارے لوگوں کی سکن کے اوپر روزیشیا ہوتا ہے ان کو سن 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 لائن جاتے ریڈنس ہو جاتی ہے یا پر یہ ہوتا ہے کچن میں گئے یا گرمی دھوپ میں گئے اور ان کی سکن ریڈ ہو جاتی ہے اس پر ریش بن جاتے ہیں یا پر آریش شروع ہو جاتی ہے اور ریڈنس ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سکن کا بیریئر ہوتا ہے اس کو سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ والا مویسٹرائزر جو ہے یہ بیریئر کو انہانس کرتا ہے بیریئر کو سٹرونگ کرتا ہے بکل بھی آئیس نہیں کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اور جن کی سکن سینسٹیف ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھانے لگی ہوں جی سرمز دکھانے لگی ہوں اور جو سرمز ہیں ان کو دکھانے سے پہلے ایک میں آپ کو سرامائز دکھانے لگی ہوں اب یہ مویسٹیرائزر جو ہے یہ بہت زبردست جن کی سکن نارمل ہے یا نارمل ٹو ڈرائ ہے یا جن کی سکن جو ہے وہ مچور سکن ہے ان سب کے لیے یہ بہترین ہے یہ آئیس کے راؤن کے لیے بہت لگانے کے لیے بہت اچھا ہے اور فل فیس کے اوپر آپ لگائیں گے تو آپ کو مزا آجائے گا ایک گلو آئے گا آپ کی سکن جو ہے اس کی بہت شین سی اچھی سی لوگ آئے گی آپ میک اپ پہلے بھی اس کو پرپیر کرنے کے لیے سے یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن بلکل کتنے ہیں 10,000 units ہیں 10,000 EU units ہیں اس سرم کے اندر وائت میک اس کا یہ مطلب ہے کتھوڑی سی اماؤنٹ جو کی پوری سکن کے لیے پوری سکن کی ہائیدریشن کے لیے بہت زبردست ہے اور یہ اتنی اچھی چیز ہے بلکل لائٹ ویٹ کچھ چپ باہرد نہیں آپ کی سکن کے اوپر بلک هیٹ ہیٹ 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 پوری سکن ٹائٹ کچھ سکن ٹائٹ پالا کچھ سکن کچھ گلو ہی ڈیفرن ہیٹ ہیٹ اپکو ایک اوڑ سکن ہیلرانک آسید یووڑ باہر کسی بھی کچھ تائل کچھ تأessel ایک اوڑ سکر ہیٹ جو ہے ہائیڈریشن چاہیے وہ اسے مل رہی ہوتی ہے اور یہ سرم میں ہیں بہت ہوتا سا لگتا ہے لیکن بہت اچھا کام کرتا ہے کسی بھی سکن ٹائپ پالے یہکار میں آپ کو سرم دکھا رہی ہوں اس پر شیئر آرہ ہے یہ والا سرم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں وارٹ بیسٹ ہے اور ہیلورونک آسٹ کا مینگریڈیاں ہے اور یہ کسی بھی سکن ٹائپ پالے آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور سرم یہ سرم ہے یہ بھی hyaluronic acid بیسٹ ہے لیکن یہ سرم جو ہے اس کی کنسیسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی سی تھک ہے اس کمپیر تو جتنے میں نے ابھی آپ کو سرمز دکھائے ہیں تو جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ نورمل ہے یا نورمل ٹو ڈرائی ہے یا مچور سکن ہے ان کے لیے یہ زبردست ہے یہ بھی hyaluronic acid بیسٹ ہے اب میں آپ کو ایک اور دکھاؤں گی یہ والا چھو ہے یہ hyaluronic acid بیسٹ ہے لیکن مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر اید بیٹی بھی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی سکن کی نہ صرف ہائیڈریشن پوری کرے گا اس کو ایک شین اور گلوئی لک بھی دے گا بٹ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سپورٹس ہیں یا جتنی دلنس ہے وہ ختم کرے گا کیونکہ اس کے اندر ہے تو یہ بھی زبردست قسم کا مویسٹرائزر ہے اب ہم آجاتے ہیں کچھ لوگوں کی skin extremely dry ہوتی ہے ہر ویدر میں dry رہتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پورز گلاپ نہ ہو اور skin جو ہے وہ dry نہ رہے تو ان کے لیے میں یہ دو کریمز دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دو کریمز میں دکھا رہی ہوں یہ دونوں کریمز جو ہیں یہ مچور skin یا جن کی بہت زیادہ dry skin ہے ان کے لیے زبردست ہے مچور skin والے ایجر skin والے یا جن کی skin dry ہے ان کے لیے یہ زبردست ہے پلکل تھوڑا سا لے کے آپ اس کو لگانا ہے اور جب آپ اس کو لگائیں تو آپ دیکھیں کہ within few days آپ کی skin کی hydration کتنی بہتر رہنا شروع ہو گئی ہے اس کی fine lines کم لگیں گی آپ کو کیونکہ جو hyaluronic acid ہے وہ plump up بھی کرتا ہے اور اس کی water holding capacity بھی بہتر کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ بھی ہو گئے اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے questions پہ تو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ لوگ honeybee 94 نے join کیا ہے Alina's 97 نے join کیا ہے وہ پوچھ رہی ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہے Alina آپ بتائیں آپ کیسی ہیں مہرین بی نے join کیا ہے اوروچ 963 ماہم ہیلوکیر کمپاک سن بلک اویلیبل نہیں ہے پلیز آپ اپنے کلینک پہ ری سٹاک کر دیں جلدی سے ہیلوکیر کے سن بلکس وہ ابھی آئیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ امپورٹ میں پروبلمز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے آپ کو گر ہیلوکیر نہیں مل رہا تو اس کی جگہ آپ یو وی لائٹ لے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ فارما سیریز کا لے سکتی ہیں آپ دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتی ہیں آپ جو کلینک کے نمبر ہیں آپ کے پاس بھی ہوگا most likely آپ اس پر کول کریں آپ کو یہ دونوں آپشنز جو ہے وہ دے دیں کہ آپ اس میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں دونوں تند ہے تو جو کلر آپ ہیلوکیر میں لیتی تھی وہی کلر آپ ان میں لے سکتی ہیں جی اس کے بعد آئیشہ کشنود 1 نے جوئن کیا ہے حادیہ وزیر 1 نے جوئن کیا ہے وہ کہتے ہیں ہائی فرم افغانستان ہلو کیسے ہیں آپ این ویلکم افغانستان کہ آپ جو ہے ہمارے پلاک فورم کو آپ نے جوئن کیا بتائیں جی کیسا ویدر چل رہا ہے آپ کے پاس یوزیلی افغانستان کا تھوڑا سا جو ہے وہ ویدر موسم جو ہوتا ہے بہت ہی کیا کہنا چاہیے ایکسٹریم سا ہوتا ہے گرمی میں بہت تیز گرم ہوا ہے اور سردی میں بہت تیز تھڈی ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں موسم کیسا چل رہا ہے افغانستان میں اور آپ اپنی سکن کیر میں کیا چیزیں یوز کر لی ہیں آج کل کے موسم میں جی اس کے بعد رومینہ ڈیپل ڈیرو نے جوئن کیا ہے انم نسیم ڈائن ڈیرو ایٹ نے جوئن کیا ہے شازیہ بخاری 99 نے جوئن کیا ہے اور ہرزی فیشن نے جوئن کیا ہے سوفیا فان 2009 نے جوئن کیا ہے سکن گیر بھائی شہیر کہہے ہیں ہاو ٹاپلائی کنڈیشنر کیونکہ جتنی بھی کوشش کرنے پروڈکٹ سکیل پر تو لازمی لگے گا اب آپ غور سے مجھے دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ نکالنا ہے اپنا کنڈیشنر ایدھر نہیں لینا پام پہ نہیں لینا پام پہ نہیں لیں گے آپ اپنے ٹپس پہ نکالیں ٹھیک ہے یہاں ٹپس پہ آپ نے کنڈیشنر نکالا اس کو سارے کے سارے ٹپس کے اوپر آپ نے ڈسٹیبیوٹ کر دیا ایسے کریں گے تو سب پہ لگے گا اب آپ دیکھیں میرے بال تو ڈرائے ہیں اس وقت لیکن اگر وہ ویٹ ہوں تو آپ نے کیسے لگانا کہ دیکھیں بلکل اوپر سے ہاتھ چلانا بلکل اوپر رکھ کے آپ نے ہاتھ چلانا ہے بالوں پر ٹھیک ہے ایسے بلکل اوپر اوپر ہاتھ چلانا ہے یہ نہیں کرنا یہاں ایسے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے بلکل اوپر اوپر سے آپ نے ہاتھ چلانا ہے اور جو ends ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ ایسے بھی لگا سکتے یہ آپ نے ends کو پکڑا اور ایسے کیا تو وہاں پہ بھی لگ جائے گا لیکن یہ سب سے آسان طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے کر کے آپ ہاتھ چلائیں گے یہ دیکھیں میرا جو سر ہے اس کے اوپر تو میں نے ٹچی نہیں ہونے دیا اپنے ہاتھ کو اپنے ٹپس کو بلکل ٹچ نہیں ہونے دیا اور اس طرح سے آپ آسانی سے جو ہے وہ کنڈیشنر لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے سکیال پر بھی کنڈیشنر نہیں لگے اور آپ کے بالوں کے اوپر لگے اور بال خراب بھی نہ ہو جی عدیل مغل 979 نے جوائن کیا ہے علینا's 97 carry any good cream for keratosis on legs سب سے پہلی بات keratosis pilaris جو ہے وہ کنڈیشن کی کنڈیشن ہے اور وہ جناٹیکل ہوتی ہے پریولینٹ فیملیل بھی ہوتی ہے یعنی کی فاملیز میں بھی رن کرتی ہے اور جناٹیکلی جو ہے وہ پریولینٹ ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو نیئر نورمل رکھ سکتے ہیں اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ وائٹیمن اے کی جو جو creams available ہوتی ہیں اس کو رات کو use کریں جو وائٹیمن اے کی جس میں ریٹانویکس ہوتے ہیں وہ آپ نے use کر لی ہے ٹھیک ہے وائٹیمن اے کی کریں رات کو use کر لیں اور پھر صبح کے ٹائم کے اوپر آپ کسی بھی چیز سے اسے موائسٹرائز کر لیں ایمان مانو 37 نے جوائن کیا ہے اور سمی فیس نے جوائن کیا ہے صدرہ رانہ 722 نے جوائن کیا ہے ایمان علی 8455 نے جوائن کیا ہے حنیف محمد انس کہہ رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ایمان علیکم آپ نے تھائوسل ٹیبلٹس بتائیں تھی ویڈیو میں یہ بتائیں اسے ایمٹی سٹمک میں یوز کریں مجھے اس سے اسیڈیٹی ہو رہی ہے اس سے آپ کو اسیڈیٹی نہیں ہو سکتی ہے بکرز جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی سٹمک کی لائننگ کو کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ یہ چیک کریں کہ آپ رات کو کس ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں اگر آپ سپائیسی پھوٹ کھا رہے ہیں لیٹ کھا رہے ہیں رات کا کھانا تو مارننگ میں آپ کو ڈیفینیٹلی ایسیڈیٹی ہونے ہی والی ہے یہ نہ کریں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ بتایا اس کے حساب سے تھائیو سیل کی 2 ٹیبلٹس آپ نے لے ہیں 500 میلی گرام کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے آپ نے اس کی 2 ٹیبلٹس لے ہیں اور اس کے ساتھ 1000 میلی گرام جو ہے وہ آپ نے وائٹمن سی لے ہیں ٹھیک ہے وائٹمن سی لینا اس کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ وائٹمن سی 500 ایم سی جی لے لیں پر یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں 1000 ایم سی جی لے لیں تو یہ آپ نے وائٹمن سی ضرور ساتھ لینی ہے اور ان تینوں کو آپ نے 45 to 50 minutes یا 1 hour before breakfast ایمٹی سٹمک لینے ہیں تب ہی آپ کا کلر اچھا کرے گا آپ مجھے کہ آپ کو تیننگ کا issue ہے آپ اس کو کھا لیں کھانے میں کوئی ہرچ نہیں ہے 2-3 months کھائیں سکین اچھی ہو جائے گی لیکن تیننگ سے بچنے کے لیے سن بلک تو مست ہے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کھا رہے ہیں تو سن بلک نہیں لگا یا چھوڑ دیں گے تو سن بلک نہیں لگائیں گے سن بلک is a must سن بلک نہیں سکپ کیا جا سکتا تو سن پروٹیکشن آپ نے ضرور بکنی ہے ٹھیک ہے آلیا نسیب 31 میں جوائن کیا ہے آئیشہ کشنود 1 کہہی ہے hello ma'am hello ji can we use term of future vitamin c serum for slightly damaged skin پہاری ہے دیکھیں اگر تو کوئی چوٹ لگی بھی ہے کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی پرانی انجری ہوئی بھی ہے اور اس وقت skin ہیلڈ نہیں ہے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نہ لگائیں اور جب آپ کی skin ٹھیک ہو raw skin نہیں ہونی چاہیے اگر raw skin نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر raw ہے کہیں سے اکھڑی بھی ہے skin تو پھر آپ نہ لگائیں جب تک کہ وہ ہیل نہیں ہو جاتی آمینہ وکاس خان میوہ نے جوائن کیا ہے سیدہ 8012 نے جوائن کیا ہے اس کے بعد زارہ علی 8322 نے علینا's 97 کیا ہے view well cleanser is good for normal to oily skin جی بلکل بہت اچھا ہے آپ اس کو as a face wash use کریں گے لیکن تین دفع سے دل میں دل میں تین دفع سے زیادہ اس کو use نہیں کریں لیکن اس کے لئے جیا سائم نے جوائن کیا ہے زشان اٹکو نے جوائن کیا ہے پلوشا باکر نے جوائن کیا ہے آئیشہ خوشنود مائم بائیو نیکس انٹی پگمنٹیشن سیرم کے یوز سکن زیادہ ڈارٹ ہو رہی ہے وای ایسا تو بلکل ہی ہوتا ہونا بھی نہیں چاہئے آپ دیکھیں کہ کیا آپ سنلوک ساتھ نہیں لگا رہی ہیں یا آپ کوئی ایسی چیز بھی اس کے ساتھ یوز کر رہی ہیں جو آپ کی سکن کو ایکسپولییٹ کرا رہا ہے یا آپ بلیچ بھی کرتی ہیں یا جا کے سلون سے فیشل بھی کراتی ہیں یا ویکسنگ ثریڈنگ بھی کراتی ہیں اس سے آپ کو ایسی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات کیا آپ سنلوک یوز کر رہی ہیں اگر آپ سنلوک یوز نہیں کر رہی ہیں اس نے تو کام نہیں کرنا پر تو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوگا مہروش زی نے جوائنگ کیا ہے نائلا خان نے جوائنگ کیا ہے ایم عبدالبہاب خان نے جوائنگ کیا ہے حنیف محمد انس کہہ رہے ہیں سکن برائیتنگ کے لیے امیسی پیوریسٹ سرم اپ نائٹ ریویوڈ فیس واش اور نائٹ بہت نائٹ بہت نائٹ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سکن اولی ہوتی ہے سکن تھک ہوتی ہے اور سکن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو آپ چیزیں اپلائی کرتے ہیں یا جو اپلیکیشن ہوتے ہیں نا ان کا یا پریمز کا سرمز کا اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ ایک حد تک آپ کی سکن کو ریپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کو ساتھ میں کسی بھی پروسیجر کی ریکوائرمنٹ ہے then go for it اگر آپ پروسیجر نہیں کروائیں گے اگر آپ کی ڈیڈ سکن ہے بہت زیادہ اور آپ کی سکن ایسی ہے کہ اس میں ابزورپشن ہی اچھی نہیں ہو رہی تو آپ دو چھوڑ کے چار چیزیں بھی لگا لے روٹین میں تو وہ آپ کو وہ ریزلٹ نہیں دے گا لیکن جس وقت آپ سپورٹیو پروسیجر کروائیں گے بشک دو دفا کروائیں تین دفا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے جتنا بھی ریکوائرمنٹ ہے پھر آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے بھی ریزلٹ آتا ہے لیکن ریزلٹ اچھا آنے کی وجہ سے یا ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان پروسیجر کی وجہ سے آپ کی سکن کے اندر آپ جو بھی چیزیں یوز کر رہے ہیں روٹین میں ان کی ابزورپشن اچھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے زارہ علی 8322 کہہ رہے ہیں سکن بہت اویلی ہو جاتی ہے فیس پوش کر کے کیا کریں جو بھی لگائیں سن بلوک جو بھی لگاؤ تو اویلی ہو جاتا ہے پلیز کچھ پتائیں پیسے تو دیفرن طرح کے پاورڈر ہے فیس پہ لگا لگے اسی طرح سے انکے اوپر بلوٹنگ پاورڈر لکھا ہوتا ہے جو بلوٹنگ پاورڈر یا ماتفاین پاورڈر تو وہ تھوڑا سا دسٹ کر لیا کریں وہ آپ سن باک سے پہلے بھی دسٹ کر سکتے ہیں اور سن باک کے اوپر بھی دسٹ کر سکتے ہیں یوزلی یہ ترانسلوسنٹ رہے ہیں کوئی کلر نہیں ہوتا تو نظر بھی نہیں آتا اور مجھے اپنے میک اپ کیا ہوا ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کلنزنگ ضرور کیا کریں جب تک آپ نہیں کریں گے تو جو آپ کے گلانس ہیں جو کہ زیادہ اوی بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ اویل سکریٹ کر رہے ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں آج کل کے موسم میں جیسے ہے تو وہ تھوڑا سا کنٹرول جاتا ہے آیاان مہن 19 نے جوائن کیا ہے فرحانہ عباس 234 نے جوائن کیا ہے ہنیف محمد انسکرین کامپاک سنبلاؤک آویلیبل نہیں ہے ہیلیوکیر کا اس کے علاوہ کوئی بتا دیں میں نے پہلے پہ بھی ایک آپ ایک یوور کو بتایا ہے اس کا سانسا تریقہ ہے کہ آپ کلنے کے نمبر پر کال کر لیں ہیلیوکیر کیونکہ امپورٹڈ پرڈکٹ ہے اور ابھی وہ نہیں آ پا رہا ابھی وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ یوی لائٹ یوز کر سکتے ہیں یوی لائٹ سنبلاؤک بھی بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ فارما سیریز کا سنبلاؤک بھی موس کر سکتے ہیں دونوں میں کلرز اویلیبل ہیں جو آپ ہیلیوکیر میں لیتے تھے اسی طرح سے آپ اس میں لے سکتے ہیں ماجد آلم 01995 نے جوائن کیا ہے آئی ایم آئی مہوش نے جوائن کیا ہے اس کے بعد آئی آن مہر 19 کہہ رہی ہے مام میرے فیس پہ چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کی دانے بن رہے ہیں کافی زیادہ ہو گئے ہیں ان کے لیے کچھ پتا دیں وائٹ کلر کے تو وائٹ ہی ہی ہوں گے نا اس کا مطلب ہے کہ پورز گلوک ہو رہے ہیں اور سیمم بہت زیادہ بن رہا ہے وہ اس ویدر میں بنتا ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ چوہے وہ بیوویل کا فیس بواشیوز کر لیں اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی قید پا دکھا چکی مہیں ہوں انڈر ٹوینٹی کی کلنزنگ کلیر آتی ہے وہ آپ یوز کر لیں تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم خان 253 نے جوائن کیا ہے تاہہ آہد 7 نے جوائن کیا ہے فاتمہ ابتخار نے جوائن کیا ہے اور افتر محمد 378 نے جوائن کیا ہے ہم خان 253 کے لیے ہائے مجھے پیگمنٹیشن اراؤنڈ ماؤت کا ایشو ہے اور نیک بلاک ہے ہما زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی اپنے نیرس ڈاکٹر کو دکھا لیں مجھے نہیں بھی دکھانا چاہتے تو آپ کسی بھی نیرس ڈاکٹر کو دکھا لیں کے بھی یہ سمجھ میں آئے کہ یہی والے پوشنز وہ دارک کیوں ہیں اور ایسی تو سکنز ہوتی ہیں موسک لائٹلی اس میں ہمیں کوئی سکوٹیو پروسیجر کرنہ پڑتا ہے پہلے وہ کرتے ہیں تو آپ کو جو چیزیں دیتے ہیں ان کی اپس آپشن بہتر ہوتی ہے اور پھر آپ ان کو 유ز کرتے ہیں تو وہ بہتر زر دیتے ہیں آم آیاں میں نائنٹین کرے ہی ہے میں ایک جھ سا فیس واش بتاتے ہیں آپ نے کوئی سکن ٹائپ کو لکھی رہی ہے تو میں کیسے بتاؤں لیکن فارmer series کا brightening face wash بہت اچھا ہے ACM کا whitening والا فیس واش بہت اچھا ہے یہ دونوں فیس واش بہت اچھے ہیں کسی بھی سکن ٹائپ والا بندہ use کر سکتا ہے اگر آپ نے انٹی اوکسیڈنٹ والا لینا ہے تو پروگا میٹ کا وائٹمن سی والا فیس واش بہت اچھا ہے وہ آپ کی سکتے ہیں ہمیرا محمود نے جوائن کیا ہے سیری شرسلان 13 نے جوائن کیا ہے ابراہیم 5742 نے جوائن کیا ہے اس کے بعد فاطمہ افتحار کہلی ہے Dr. Soap & Glory کا فیس واش کیسا ہے یا فیس واشز یا کریمز گندے نہیں ہوتے بورے نہیں ہوتے لیکن جیسے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سکن کیسی ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو میں نہ اس کو اچھا کہہ سکتی ہوں نہ میں برا کہہ سکتی ہوں اگر مجھ آپ کی سکن ٹائٹ پتا ہو تو میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے گایڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں فیس واشز یا کریم سرمز گندے نہیں ہوتے ہیں بات آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں آپ کی سکن کو ریکوائر ہے یا نہیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا جی ہم خان 253 کہنے ہائی ہائی جی ہم خان 253 کہنے پلیز سجیشن چاہیے کس کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں ہم خان آپ کو میں نے آنسر کر دیا ہوئے آپ کو میں نے ریپلائی کر دیا ہوئے اس کے بعد خرم شہباز نے جوائن کیا ہے عدیلہ عزیز ڈیپل سی نے جوائن کیا ہے عالم زیب نے جوائن کیا ہے آئے میں بہوش کہلی ہے نیم ساتھ بولے ماہم یار نام میں اس لیے نہیں بولتی کہ نام آپ کو یاد تو نہیں رہے گا جیسے میں آپ کو کوئی چیز دکھاتی ہو لیکس اپوز میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیا کریں اس کے اوپر اس کا نام نظر آرہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ایشو نہیں ہوگا کس کا نام کیا تھا یا میں نے بولا تو تھا آپ کو سمجھ نہیں آرہا میڈیسنز کے نام کو ہیتنے اچھے ہیں اینے ایزی ہی نہیں ہوتے جن کو آپ ایک دفاہ سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا ہاں جی میوش آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹنگ میں نظر آرہا نظر آرہا ہے جب آپ اس کا بول لے لیں تو آپ کو پرولم نہیں ہوگی آپ نے اس کا سکرین شوٹ لے لے لیں اپنے ہی موبائل سے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں ٹھیک ہے پھر آپ کو ایشو نہیں ہوگا پھرم شہباز کہہ رہے ہیں I have noticed an ingrown hair into my face جاؤل area permanent solution اب اتنا کوئی permanent solution تو اس کا میں نہیں بتا سکتیوں mostly جو ہے وہ پھر ہوتا ہے اسی طرح سے کہ یہ بار بار بھو رہا ہوتا ہے ingrown hair زیادہ تر تو ہم لیزر ہی بتاتے ہیں کہ آپ لیزر کروانے تو اسے آپ کا ingrown hair جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے تنگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد تہا آہد سیون کہہ رہے ہیں اُلٹا نظر آتی ہیں کریمز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اُلٹی نظر آتی ہیں جب آپ سکرین شوٹ لے لیں گے تو آپ اس کو سیدھا ہی پڑھ سکیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا ہمیرا ہمہ رزوان شاہ کہہ رہی ہے exquisite نے جوائن کیا ہے exquisite 5659 نے جوائن کیا ہے اس کے بعد آدل آزیز 777 کہہ رہے ہیں مجھے سکن وائنگ کے لئے کوئی پریم سجیسٹ کریں جو ڈیلی یوز کر سکیں اچھا میں نے ابھی ویسے کچھ ٹائم پہلے ایک یا دو سیشن سے پہلے جو لائی سیشن تھا وہ میں سارے کا سارا جو ہے وہ اچھی والی بریٹنگ پریمز ہی دکھائیں کی تو ای تنگ وہ بہت ساری آپشنز ہیں میں آپ کو دو تی نام دے دوتی ہوں آپ دیو ٹو یوز کر سکتے ہیں آپ موسل یوز کر سکتے ہیں آپética ن دونٹا ماکس بارہی سکتے ہیں دارک آؤٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں دونٹا ماکس بوری ہے پرل وائچ نیز کر سکتے ہیں اور فارمسیلیس کے لاثیٹنس کے لئے خیمیں برہب غد بہت ساری اور میکن ساری کزاری اب بھی 1 یا 2 ویکس بیفور میں لائیب سیشن میں دکھا چکی نہیں ہوں تو آپ جو پرانے ویڈیوز ان کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا اس پہ ساری کی ساری کریمز دکھائیں گی ہیں اور آپ جو نمبر کلینک کے اس پہ کال کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری سکین آئیلی ہے یا بہت زیادہ آئیلی ہے یا نومل ہے تو مجھے آپ ایک دو آپشنز دے دیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن لائف سیشن اور لائف سیشن جو ہے وہ میں اسی لیے کرتی ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ڈوسری ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جو بھی کومن ایشوز ہیں جس کی انفرمیشن کم ہوتی ہے ہمارے پاس اور یا پھر ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے تو اس میں ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کو ایک اچھی انفرمیشن مل جاتی ہے اور ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے کوئی بھی قویریز ہیں وہ بھی ہم سے پوٹ سکتے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی اور آپ ابھی یہ پوست ہو جائے گا جو لائف سیشن ہے تو اس میں آپ جو ہے جب سکرین شوٹس لیں گے تو وہ آپ سیدھا دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے صرف آپ نے اپنی پکچر کو سیدھا کرنا ہے تو آپ کو نام بھی پتہ جل جائے گا ٹھیک ہے جی چلیں اپنا بہت خیال رکھیں اور پوش رہیں اور اس موسم کو جتنا انجوئی کر سکتے ہیں انجوئی کریں اور ڈیفینیٹلی بال اور سکن جو ہے وہ اس موسم میں ان کو ٹھیک رکھنا کمپیرٹیو بھی مشکل ہوتا ہے لیکن وہ impossible نہیں ہے چھوٹے چھوٹے چینجز کر کے آپ اپنی سکن کو اپنے بالوں کو اس موسم میں بھی اچھا رکھ سکتے ہیں ہیلڈی رکھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ